اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے آج ہم جماعت کے 2 کا اردو کا لیکچر نمبر 5 کر رہے ہیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 5 جماعت کے 2 مضمون اردو بی آج ہم اس میں واحد جمع کریں گے ختمہ اور سکتہ کے بارے میں سکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ہونگا دوں گی تخلی کی لکھائی کا سٹوڈینٹس سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ نے کام اردو بی کی نیٹ کوپی پہ کرنا ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے کی طرح پیچ ریڈی کریں گے سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے اس کے بعد درمیان میں جماعت کا کام اور اس کے بعد دن لکھیں گے تاریخ جماعت کا کام اور اس کے بعد دن اس کے بعد جو سوال ہم کر رہے ہیں وہ لکھیں گے سٹارٹ نہ کے واحد کی جماع لکھیں واحد کی جماع لکھیں اس کے بعد واحد لکھیں گے آپ پھر جمع لکھیں گے اور یہاں سینٹر میں آپ نے لائنگ ڈرو کرنی ہے بلکل سینٹر میں سٹوڈنٹس پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اسم ایک ہو تو اس کو واحد کہیں گے جیسے کہ مرگی، بچہ، بلی وغیرہ اور اگر اسم ایک سے زیادہ ہو تو اسے جمع کہتے ہیں یعنی اگر ایک چیز ہو، ایک اسم ہو تو وہ واحد ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو وہ جمع کہلائے گا اس کے علاوہ سٹوڈنٹس یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اگر اسم کے آخر میں علیف یا ہے ہو تو اس کو ہٹا کر آپ نے بڑیے لگا دینا ہے جیسے یہ دیکھیں اس میں ہے ہے اور اس میں علیف ہے تو اس کو ہٹا کر آپ بڑیے لگائیں گے تو جمع بن جائے گا چلیں اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں واحد جمع لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے پرندہ پرندہ اس کی جمع آئے گی پرندے یعنی ہم ہے کو ہٹا کے تو بڑیے لگائیں گے تو واحد سے جمع بن جائے گا پرندے دروازہ دروازے یعنی دروازہ میں اینڈ پہ ہے کو ختم کر کے بڑیے لگائیں گے تو واحد سے جمع بن جائے گا دروازے توتہ توتے اب دیکھیں توتہ کے انڈ پہ علیف ہے علیف کو ہٹا کے ہم بڑیے ساتھ جوڑیں گے لکھیں گے تو توتے بن جائے گا یعنی واحد سے جمع بن جائے گا پرندہ پرندے دروازہ دروازے توتہ توتے اس کے بعد دیکھیں مرگا مرگے مرگا مرگے اس کے انڈ پہ بھی دیکھیں علیف ہے علیف کو ہٹا کے ہم بڑیے لگائیں گے تو جمع بن جائے گا مرگا سے مرگے انڈا انڈے یہاں بھی دیکھیں اس کے انڈ پہ علیف ہے علیف کو ہٹا کے ہم نے بڑیے لگایا تو واحد سے جمع بن جائے گا انڈا انڈے سٹوڈنٹس یہ آپ کے واحد جمعہ ہیں جو آپ نے اردو بی کی نیٹ کوپی پر کرنے ہیں لکھنے ہیں نیٹ رائٹنگ میں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے میں پھر سے رپیٹ کر رہی ہوں پرندہ نمبر ایک پرندہ پرندے نمبر دو دروازہ دروازے نمبر تین توتہ توتے نمبر چار مرگا مرگے نمبر پانچ انڈا انڈے سٹوڈنٹس پہلے ہم نے واحد جمعہ کیے ہیں وہ آپ نے ایک پیچ پر کرنے ہیں اب ہم سیکھ رہے ہیں ختمہ اور سکتہ کے بارے میں کوئی سیکھیں دیئے ہوئے جملے گوھر سے پڑھیں ان میں ختمہ اور سکتہ کو نمائع کیا گیا ہے ختمہ یہ دیکھیں یہ نشان ہے اس کو فل سٹوک کہتے ہیں انگلش میں سکتہ یعنی کومہ اس کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں اب وہ کہاں گیا ہے کہ دیئے ہوئے جملے گوھر سے پڑھیں ان میں ختمہ اور سکتہ کو نمائع کیا گیا ہے دیکھیں نمبر ایک جملہ جو ہے میں نے آم انار سیب اور انگور کھائے اب دیکھیں کومہ کہاں پہ لگایا ہے سکتہ یعنی کہ جہاں پہ ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے درمیان میں سکتہ لگایا گیا ہے جیسے آم انار سیب یہ سارے کیا ہیں پھلوں کے نام ہیں تو ان کو الگ شو کرنے کے لیے درمیان میں سکتہ لگایا گیا ہے آم کے بعد سکتہ انار کے بعد سکتہ سیب کے بعد اور لکھا گیا ہے جب اور آجے تو اب سکتہ نہیں لگاتے انگور کھائے یہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم لگائیں گے ختمہ اب دیکھیں جملہ نمبر دو جو ہے ہاتھ پاؤں کان یہ کیا ہیں سارے جو الگ الگ وڈی پارٹس کے نام دیئے گئے ہیں تو ان کو الگ شو کرنے کے لیے درمیان میں سکتہ لگایا گیا ہے ہاتھ کان کے بعد اور لکھا ہے جب اور لکھیں گے تب ہم سکتہ نہیں لگائیں گے آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نیمتے ہیں اور نیمتے ہیں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے تو ان پہ ختمہ لگائیں گے جیسے کہ لگایا ہوا ہے اسی طرح یہ جو چیز تھی آپ کو سمجھانے کے لیے تھی یہ آپ نے کافی پہ نہیں کرنی اب جو کام کافی ورک ہے وہ میں آپ کو کرواتی ہوں سٹوڈنٹس یہ کام بھی آپ نے اردو بی کی کافی پہ کرنا ہے وہے جمع ایک پیج پہ کرنے اور دوسرے پیج پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے سب سے پہلے پیج کو پہلے کی طرح ریڈی کریں گے تاریخ جماعت کا کام اور دن لکھیں گے اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے ختمہ سکتہ اور ویسے ویسے ہی لکھیں گے جیسے میں نے لکھوایا ہے اس کے بعد سٹارٹنا کے کوسٹن لکھیں گے دیئے ہوئے جملوں میں ختمہ اور سکتہ کا نشان لگا کر جملے دوبارہ لکھیں جہاں پہ جملے دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے ختمہ اور سکتہ استعمال کر کے دوبارہ لکھنا ہے جیسے نمبر ون کتاب کاپی اور پینسل بستے میں رکھ دیں اب اس میں کہیں پہ بھی ختمہ اور سکتہ نہیں دیا گیا ٹھیک ہے اب ہم لکھیں گے اس کو ختمہ اور سکتہ کے ساتھ ختمہ جب جملہ مکمل ہوتا ہے اس کے انٹ پہ لکھتے ہیں اور سکتہ جب زیادہ چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہوں تو اس کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے جیسے کتاب کاپی کتاب اور کاپی ہے تو ان کو الگ شو کرنے کے لئے ہم درمیان میں لگائیں گے سکتہ اور آگے آیا ہے اور جب اور آجے تو میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ سکتہ نہیں لگتا اور پینسل بستے میں رکھ دیں رکھ دیں تک جملہ مکمل ہو رہا ہے تو انٹ پہ لگے گا ختمہ سٹوڈنٹس آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے پہلے یہ لائن لکھنی ہے سیمپل پھر جو سیکنڈ لائن لکھنی ہے اس میں آپ نے سکتہ اور ختمہ کا نشان لگانا ہے پہلے یہ لائن لکھیں گے اس کے بعد آپ یہ ویلائن لکھیں گے نمبر ڈو ہے ہوا پانی سورج چاند اور تارے اللہ تعالی نے بنائے اب دیکھیں اس میں بھی سکتہ اور ختمہ نہیں لگا ہوا اب ہم جب سیکنڈ لائن لکھیں گے تو اس میں لگائیں گے اب دیکھیں ہوا پانی سورج یہ زیادہ چیزیں ہیں ان کو الگ الگ شو کرنے کے لئے ہم درمیان میں سکتہ لگائیں گے ہوا کے بعد سکتہ پانی کے بعد سورج کے بعد چاند کے بعد اور لکھا ہے اور جہاں اور آجے وہاں پہ سکتہ نہیں لگائیں گے تارے اللہ تعالی نے بنائے یہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے تو ختمہ لگائیں گے سٹوڈنٹس آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جہاں پہ زیادہ چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کے درمیان میں آپ نے سکتہ لگانا ہے لیکن جہاں اور آجے جملے میں وہاں سکتہ نہیں لگے گا اور جہاں جملہ مکمل ہو جائے اس کے end پہ آپ ختمہ لگانا ہے سٹوڈنٹس اب ہمارا جملہ نمبر تین ہے نیلے پیلے اور سبز رنگ کی پینس لیں لاؤ اس میں بھی دیکھیں ختمہ سکتہ کہیں بھی نہیں لگا اب ہم جب نیکس لکھیں گے تو اس میں لگا کے پھر لکھیں گے اب یہاں رنگوں کے نام ہیں ان کو الگ لگ دکھانے کے لئے ہم کیا کریں گے نیلے پیلے نیلے اور پیلے کے درمیان میں سکتہ لگائیں گے یہاں پہ اور آگیا ہے یہاں سکتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے سبز رنگ کی پینسل یں لاؤ یہاں پہ ہمارا جملہ مکمل ہو رہا ہے لاؤ تک تو یہاں پہ ہم لگائیں گے ختمہ بلکل ایسے سٹوڈنٹس یہ ہمارے تین جملے تھے جو آپ نے الگ پیج پہ کرنے ہیں دوسرے پیج پہ ختمہ اور سب سے پہلے آپ پیج کریں گے اور یہ آپ نے الگ پیج پہ کرنی ہے تاریخ لکھیں گے اردو میں تیرہ چار دوہزار اکیس اس کے بعد درمیان میں جماعت کا کام لکھیں گے اور ادھر آپ دن لکھیں گے منگل یہاں سٹوڈنٹس لکھا ہوئے کافی پر لکھائی کا کام یہ آپ نے نہیں لکھنا یہ صرف آپ کو بتانے کے لئے لکھا گیا کہ یہ کام آپ نے اردو کی نیٹ کا پی کرنا ہے تخلیق لکھائی کا ٹاپک ہے ہمارا ٹیلیویجن ٹیلیویجن کے بارے میں یہاں الفاظ دیئے گئے ان الفاظ کی مدد سے آپ نے جملے سے چلتا ہے یا بجلی پر کام کرتا ہے شکل جی سامت یہ مختلف شکل جی سامت کے ہوتے ہیں رنگین کے بارے میں لکھیں گے پہلے ٹیلیویجن جو تھے وہ بلیک این وائیڈ تھے رنگین آپ جو ٹیلیویجن آرہے ہیں اس کے بارے میں آپ جمل اب نائیں پروگرام کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس پر مختلف معلوماتی پروگرام لگتے ہیں اس کے علاوہ بڑوں اور چھوٹوں کے لیے تفریحی پروگرام بھی لگتے ہیں اس کے علاوہ آپ پوری دنیا کے بارے میں خبریں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کارٹون پروگرام بچوں کے لیے لگتے ہیں اس کے بارے میں بھی جملہ بنا سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس اگر آپ سے زیادہ بھی بن رہے ہیں تو آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آگے بھی نمبر بھی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہ کام آپ نے اردو بی کی نیٹ کوپی پہ کرنا ہے اور اچھی رائٹنگ میں کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ